موسیقی قرآن مجید متقیوں کے لئے سراپہ ہدایت ہے متقی کون ہیں اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے قرآن مجید کے اندر متقیم کی صفات بیان قرآن ان کے خوبی تو یہ ہے اللہزین یومنون بن غیب وہ بن دیکھے مانتے ہیں دوسری خوبی وَيُقِيمُونَ السَّلَاةِ نماز قائم کرتے ہیں ان دونوں پر مفصل گفتبوں پچھلے دروس میں آپ سماعت کر چکے ہیں متقیوں کی تیسری خوبی وَمِمْ مَا رَزَقْنَاهُمْ جُنْفِقُونَ ہم نے جو ان کو عطا کیا وہ اس سے خرچ کرتے ہیں کس سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا مالک کی کیسی کرم نوازی خود دے کر عطا کر کے پھر کہتا ہے مجھے کرز دے دیں اور پھر اگر تم مجھے دو گے تو میں اس کے بدلے میں تجھے کئی گناہ عطا کروں گا کیسا سعودہ ہے اور کتنا نفع بخش سعودہ ہے متقیوں کی یہ صفت بیان فرمائی گئی کہ وہ اللہ کی رحمیں خرچ کرتے ہیں اس کے دیئے ہوئے سے قاضی بیضاوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں صرف مال ہی مراد نہیں ہے راہِ خدا میں صرف مال خرچ کرنا ہی مراد نہیں بلکہ جو بھی انہیں دیا گیا وہ علم ہے تو علم بانٹتے ہیں وہ روحانیت ہے تو روح کا نور بانٹتے ہیں جو صلاحیتیں ان کو دی گئیں اس کو راہِ خدا میں خیرات کرتے ہیں لٹا دیتے ہیں تو جو راہِ خدا میں خرچ کیا جائے خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا عقل انسانی کہتی ہے کہ اگر تم مال راہِ خدا میں دو گے تو کم ہو جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ غناء کا وعدہ دیتا ہے کہ تم میرے راستے میں دو گے تو میں اور بڑھا دوں گا تو جن کو اس کے وعدے پہ یقین ہے تو وہ راہِ خدا میں لٹاتے رہتے ہیں اور لٹانے سے کبھی کم نہیں ہوا میں مثال دیا کرتا ہوں کہ پرانے دور میں پانی نکالنے کے لیے کم ہوا کرتے تھے بعد میں مختلف ذرائع پانی کو نکالنے کے لیے آگئے ہینڈ پمپ آگئے ٹیوب بیل آگئے اب وہ جو پرانے کوئیں تھے ان کو کسی نے بند نہیں دیا لیکن آج اگر کہیں جا کے کوئی کمہ پرانا موجود ہو کسی بستی میں آپ جا کے دیکھ لیں ایک پر ان کا پانی بہت گیر ہے دوسرا گر نکالو گے تو متعفن اور بدبودار ہے اس کو کسی نے بند نہیں کیا تو وہ خود بخود پانی رک کیوں گیا اور خود وہ متعفن اور بدبودار کیوں گیا تو جب کمہ اپنا فیض باہر دیتا تھا نیچے سے سوتے پوٹتے تھے جتنا باہر دیتا تھا اللہ روز اسے اتا کرتا تھا اور جب اس نے باہر دینا چھوڑ دیا تو اس کو جو ملتا تھا وہ بھی بند ہو گیا اس کے سوتے خوشک ہو گئے اب نہ اس میں تازی رہی نہ ٹھنڈک رہی نہ برودت رہی اور نہ اس کے اندر وہ پاکی رہی تو اگر راہِ خلا کے اندر دیتے رہو گے اللہ تمہیں اتا کرتا رہے گا اور اگر ہاتھ روک لوگے تو پھر وہ جو مال رکا ہوا ہے جس طرح کوئیں کا رکا ہوا پانی متعفن اور بدبودار ہو جاتا ہے تو یہ مال ببال بن جاتا ہے اور قیامت کے دن مختلف صورتوں کے اندر ظاہر ہوگا سامپ کی صورت کے اندر بندے کو ڈسے گا اور کہے گا آنا کنزو کا آنا مالو کا میں تیرا خزانہ ہوں میں تیرا مال ہوں جس کو تو سنبھال سنبھال کے رکھا کرتا تھا تو کتنے خوشنصیب وہ ہیں جو اپنے مال کو راہِ خدا میں غریبوں پر مسکینوں پر بیواؤں اور یتیموں پر دکھیوں اور بیماروں پر مساجد پر مدارس دینیاں پر رفعہ آمہ کے کاموں پر اپنے دکھی بہنبانیوں کی مدد کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ جللہ شاہر نے اس کے لیے کتنی برکتیں اور رحمتیں رکھی ہیں اور جب دیا ہوا ہی اسی کا ہے اپنا تو کچھ تھائی نہیں حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ منزل لازی یکرد اللہ کردن حسنہ کون ہے جو اللہ کو کردے حسنہ دے تو وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کی حضور کیا اللہ نے واقع ہم سے کرد مانگا ہے فرمایا ہاں اللہ نے ہم سے کرد مانگا ہے تو انہوں نے حضور کا ہاتھ پکڑا اور ایک سمت لے کر چل دیئے آگے ایک باغ تھا جس میں کجوروں کے چھے سو درخت تھے وہ حضرت ابو دہدہ کی ملک تھا اور اس کے اندر ہی ان کی رہائش تھی کل اساسہ اور سرمایہ ان کا وہی باغ تھا تو پھر گوچھا حضور کیا اللہ نے واقع ہم سے کرد مانگا ہے حضور نے فرمایا ہاں اللہ نے ہم سے کرد مانگا ہے کہا پھر آپ گوا بن جائیے سعودے کے یہ باغ میں نے اللہ کو کردے میں دے دیا اور اب اس باغ کے اندر داخل نہیں ہو رہے بلکہ باہر کنارے پہ کھڑے ہوکے اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو آواز دیتے ہیں یا امت دہدہ اے دہدہ کی امی بچوں کو لے کر جلدی باہر آ جائے یہ باغ اب ہمارا نہیں رہا میں نے اللہ کو دے دیا اب وہ پاک باز خاتون اس کا جذبہ دیکھئے اس نے جلدی جلدی سامان سمیٹا جلدی جلدی بچوں کو لیا اور باغ سے باہر آ رہے گئے یہ نہیں کہتی کہ ابو دہدہ تم نے کیا کیا یہی تمہارا کل سرمایہ تب کہاں جائیں گے بلکہ اس کے لبوں کے اوپر یہ لفظ تھے رابحہ بیعو کا یا عبد دہدہ رابحہ بیعو کا یا عبد دہدہ دہدہ کے ابو تم نے بڑا نفے والا سودا کر لیا تم نے بڑا نفے والا سودا کر لیا تو یہ اہلِ تقویٰ کی صفت ہے کہ وہ راہِ خدا میں خرچ کرتے ہیں اور راہِ خدا میں خرچ کر کے اگر خوشی ہو تو یہ علامت ہے تقویٰ کے بعض پر مجبوراً خرچ کرنا پڑ بھی جاتا ہے ریا کے لیے نمائش کے لیے لیکن وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں محض اللہ کی رضا کے لیے اور جب اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے تو پھر قلب کو فرحت ملتی ہے اور خصوصاً جب انسان پوشیدی سے خرچ کرتا ہے یہ بازید میں رکھیں راہِ خدا میں پوشیدی سے خرچ کرنے کا بھی حکم ہے اور اعلانی خرچ کرنے کا بھی حکم ہے لیکن جہاں کسی شخص کی عزتِ نفس کا سوال ہو وہاں خفیہ خرچ کرنا اعلانی خرچ کرنے سے کئی درجہ فضیلت لگتا ہے اور جہاں ترغیب مقصود ہو وہاں اعلانی خرچ کرنا زیادہ فضیلت لگتا ہے مثال کے طور پر کسی ادارے کے لیے مسجد کے لیے یا کسی ایسے شخص کے لیے جس کا نام سامنے نہ ہو اگر فنڈ مانگا جائے اور ہزاروں لوگ بیٹھے ہوں تو ایک بندہ اس نیت سے کہ میں دوں گا اور مجھے دیکھ کر دوسرے بھی ترغیب بن دیں گے تو پھر اس کی نیت ریا کی نیت ہے اس کی نیت لوگوں کو ترغیب کی ہے اور حضور علیہ السلام نے غزوے کے لیے ایک جہاد کے لیے فنڈ مانگا تو ایک صاحب اٹھے اور انہوں نے حضور کی بارگاہ میں اپنی استطاعات کے مطابق مال پیش کیا جب وہ اٹھے تھے ان کے دیکھا دیکھی کافی لوگ اٹھے تھے انہوں نے مال پیش کیا اس موقع پہ حضور نے اشارت انبھایا من سننا فی الاسلام سننا تن حسنا جس نے ایک اسلام میں اچھا طریقہ رائج کیا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا اور جو اس کو دیکھ کے عمل کرتے ہیں ان کا ثواب بھی ان کو ملنے کے ساتھ ساتھ اس کے نامائے مال میں بھی درج کر دیا جائے گا تو اگر یہ مقصد ہو لیکن یہاں کسی کی ذات کا مسئلہ ہو محلے میں کوئی غریب ہے بیوہ ہے یتیم ہے تو اگر ان کو اعلانیاں دیا تو پھر ان کی عزت نفس مجرور ہوگو اس لیے وہاں حکم یہ ہے کہ وہاں خفیہ دیا جائے آج کل تو رواج بند گیا نا کہ کسی کو عید کے موقع پہ آٹے کا ایک پیکٹ بھی دینا ہوتا ہے تو اخبار نبیسوں کو بلایا جاتا ہے کہ ہماری تصویر کھینچو اخبار پہ لگے کہ ہم غریب کو دے رہے ہیں غریب کی غربت کا اشتہار لگایا جاتا ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام اشار فرماتے ہیں سات اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ انہیں اپنے ارش کا تھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا ان میں سے ایک شخص فرمایا راجل تصدقہ بسعدہ قتل فاخفہ حتی لا تعلیم شمالو ما تنفق یمین ہو کہ جس آدمی نے صدقہ کیا اور ایسے خفیہ انداز میں کیا کہ دائیں نے خرچ کیا بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو سکی فرمایا قیامت کے دن جب دھوٹ کڑک رہی ہوگی اور کسی کو کوئی سایہ نہیں ملے گا ان سات اشخاص میں سے ایک یہ شخص بھی ہے جس کو اللہ اپنے ارش کا ٹھنڈا سایہ نصیب پرمائے گا تو خفیہ کسی کی اعانت کرنا ایک تو ریاہ کا شائبہ ختم ہو جاتا ہے اور ویسے بھی ریاہ کاری کو شرکِ اسغر کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ریاہ کار جب اپنے عمل کو پیش کریں گے مالک میں نے فلا عمل کیا تو اللہ اشار فرمایا کہ تم نے میرے لئے تو کیا ہی تھا تم نے تو لوگوں کے دکھاوے کے لئے کیا تھا ان سے داد لینے کے لئے کیا تھا وہ تجھے مل گئی جس لیے کیا تھا وہ تجھے حاصل ہو گیا اب میرے پاس تیرا جلد تو نہیں ہے تو آج ہمارے رواج ہو گیا کہ ہم مسجد میں پنکھا بھی لگوائیں تو تینوں پروں پر اپنا نام ضرور لکھواتے ہیں برائی صالح ثواب فلان صاحب اللہ کو نہیں پتا کس کے لئے دیا جا رہا ہے ضرور لکھ کے لگانا ہے باہر واترپولر نصف کرائیں تو اس کے اوپر نام ضرور لکھواتے ہیں کہ فلان کی جانب سے صالح ثواب ہے اللہ کو نہیں پتا کس کی نیت کی ہوئی ہے یہ اللہ نیتوں کو جانتا ہے تو اگر ترغیباً کسی کی نیت ہو تو پھر اس پہ اتراز نہیں ہوگا لیکن اگر اس لیے کہ لوگ کہیں کہ فلان نے کیا ہوا ہے تو یہ ریا بن جاتا ہے اور ریا کو شرکِ اسگر کہا گیا ہے اور اس سے بچنے کی تعقید ارشاد فرمائی گئی ہے تو وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں متقیوں کی یہ تیسری صفت بیان فرمائی گی دوسری صفت نماز تھی بدنی عبادت اور رہے خدا میں خرچ کرنا یہ مالی عبادت ہے تو وہ بدنی عبادت بھی کرتے ہیں مالی عبادت بھی کرتے ہیں بعض پات انسان سو نفر سے پڑھنے کا کہا جائے تو سائی رات پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کو مالی قربانی دینے کا کہا جائے تو اس کے لیے وہ ہچکچاہت محسوس کرتا ہے شبرات کی سائی سائی رات جاگتا ہے شبر قدر کے سائی سائی رات جاگتا ہے اور کروڑوں عربوں کھربوں ہونے کے باوجود رہے خدا میں لٹانے سے گریز کرتا ہے محبت زارس کے سینے میں پیدا ہو چکی ہوتی ہے تو یہ جو قربانی ہے مال کی یہ بھی انسان کے نفس کے اوپر شاک ہے اس لیے تقویٰ اسے نصیب تب ہوگا جب اس کے سینے میں حب دنیا حب دولت نہیں ہوگی حضرت امام ابو نعم علیہ السبانہ چوتری صدی کے مجدد بھی ہیں اور محدث بھی وہ تو بڑا سخت فتوہ دیتے ہیں جس نے دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھا اللہ اس کے دل سے زہد اور تقویٰ کے نون کو کھینچ لیتا ہے تو جس کا اڑنا پر چھونا ہی دنیا بن جائے جو شب و روز رہے ہی اسی او دھیڑ بن دو اور دو چار کے چکر میں بس ہم ہر وقت پڑے رہتے ہیں اللہ کے دیئے پہ راضی نہیں رہتے اس کو دینا تو بدود کی بات اس کی راہ میں ہے آج کل بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ پیسے ڈبل ہو رہے ہیں اور ہر بندہ اس بات سے کہ یہ کتنا شدید ترین گناہ ہے سود کا ایک درہم ستر مرتبہ زنا کرنے سے بھی بہترک ہے لیکن ہم نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی بس مال ڈبل ہو رہنا چاہیے اور شب و روز اس کے لیے حالانکہ فرمایا ہے سود دینے والا سود لینے والا سود لکھنے والا سود کی رقم میں گواب بننے والا سب بنا پر ہیں تو آج اس طرح سے ہم دولت کی خواہش کے اندر پگل رہے ہیں اور شب و روز ایک کیا ہوا ہے اور ہمیں یہ یاد دیا کہ ہم نے اللہ کی حضور بھی پیش ہونا ہے تو پھر راہِ خدا میں دینے کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا حضرت اقوال کہتے ہیں دولت کی جو محبت ہے زکاة اس کو تلف کر دیتی ہے اس کو جلا کے خاکستر کر دیتی ہے راہِ خدا میں جو دینے کی ترغیب ہے اس سے جو محبت ہوتی ہے دولت کی دل میں پیدا انہیں لگتی ہے اس میں کمی آتی ہے اور وہ ختم ہوتی ہے اس لیے تقویٰ تبی نصیب ہوگا کہ جب انسان راہِ خدا میں خرچ کرے گا اور اگر وہ جوڑ جوڑ کے رکھے گا تو یہ توقل کے خلاف ہے بزرگ فرماتے ہیں کہ مال را تمامہ ہو مال کی تمامہ نہ کرنا بس اس کے لکھے پہ راضی رہو تمامہ نہ کرنا اور اگر تمہیں ملے تو پھر اس کو منانہ کرنا اور اگر لے لو تو پھر اس کو جمع نہ کرنا نہ تمامہ کرنا نہ منہ کرنا نہ جمع کرنا اور دیکھئے اللہ کی توفیق سے ہی آسودگیاں ملتی ہیں قارون کے پاس کتنا سرمایہ تھا لیکن آج وہ زمین میں دھنستہ چلا جا رہا ہے اس لیے دعا بارگاہ عزدی میں مانگا کرو کہ اللہ دولت عثمان عطا کرے دولت قارون سے محفوظ رکھے اس دور کے مسئلے تو ہیں آج تو جس کے پاس پیسہ دیں معاشرہ اسے عزد کی نظر سے نہیں دیکھتا یہ جس دور سے ہم گزر ہیں اگر کسی کی بیٹیاں جوانہ گھر میں خوبصورت ہیں خوبصیرت ہیں باق کردار ہیں پڑی لکھی ہیں لیکن دولت نہیں ہے تو اس کا رشتہ قبول کرنے کے لئے کوئی تیار ہونے ہیں یہ ہمارے معاشرے کا دکھ ہے یہ ہمارے معاشرے کے وہ رشتے ہوئے زخم ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آج میار دولت بن گئی ہوئی ہے انسانیت کیا ہے انسانی شرف کیا ہے اس سے ہمیں غرص دیں اس لئے دھوڑ لگی ہوئی ہے جب عزد ملتی یہاں سے ہے پیر صاحب بھی دولت سے زاری ہوتے ہیں مولوی صاحب بھی دولت سے ہی رازی ہوں گے اولاد بھی دولت سے رازی بیوی بھی دولت سے رازی ہر شہر دولت سے ہی حاصل ہوتی ہے تو پھر دھوڑ لگی اور اچھے برے کی تمیز قتم ہو گئی اور دولت ہی میار شرافت قرار پایا تو مارال اللہ تعالی جنال شنگو کی بارگاہ سے آسودگی مانگنی چاہیے دولت ضرور مانگیں لیکن ساتھ یہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور کریں مالک دولت عطا فرما لیکن دولت قارون نہ بلکہ دولت عثمان عطا فرما دے جو راہ خدا میں لوٹانے کے جذبوں سے شاہر آئے اور دولت کی محبت دل میں جا گزینا ہو متقین کی یہ دوسری صفت ہے تیسری صفت کہ وہ اللہ کے راہ میں جو اللہ نے اسے عطا کیا خرچ کرتے ہیں واللہزین یومنون وما انزلہ علیہی کا وما انزلہ من قبلی اور اے حبیب جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی اور آپ سے قبل جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں پن دیکھیں مانتے ہیں ایک صفت ان کی دوسری صفت ان کی یہ نماز قائم کرتے ہیں اور تیسری صفت ان کی اللہ کے دیہ ہوئے سے خرچ کرتے ہیں اور چوتی صفت واللہزین یومنون بما انزلہ علیہی آپ پر جو بھی نازل کیا گیا یہاں صرف قرآن نہیں کہا گیا بلکہ جو بھی نازل کیا گیا وہ وحی خفی ہے یا وحی جلی ہے وحی مطلوب ہے یا غیر مطلوب ہے وہ قرآن ہے یا حدیث ہے حضور نے اشار فرمایا کہ قرب قیامت میں لوگ کہیں گے نسائی شریف کی روایت ہے کہ حلال وہی ہے جو اللہ نے حلال کیا حرام وہی ہے جو اللہ نے حرام کیا فما انما اوطیت القرآن ومثلہ معاہ مجھے قرآن بھی دیا گیا اور قرآن جتنے اور علم بھی میرے سینے میں رکھے گئے اور جس کو میں حرام قرار دے دوں وہ اللہ تعالیٰ کا حرام قرار دیا ہوا ہے اور جس کو میں حلال قرار دے دوں وہ ایسی ہے جس طرح اللہ نے حلال قرار دیا اس لیے صرف قرآن مجید پہ ایمان کی تاقید نہیں ہے اور متعقیوں کی صفات بیان کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ وہ قرآن کو مانتے ہیں کہا اے حبیب آپ کی زبان سے جو بھی نکلا جو بھی آپ پہ نازل ہوا سب کو مانتے ہیں تیری زبان کے ایک لفظ پہ یقین رکھتے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام نے اشار فرمایا میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا جب حضور گفتگو کرتے تھے ایک صحابی لکھ لیتے تھے بعض نے کہا کہ حضور کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں کبھی حضور مزا میں بھی ہوتے ہیں بات میں آنے والے تو نہیں یہ کیفیت معلوم کر پائیں گے کہ یہ بات غصے میں کہی گئی ہے یا یہ بات حالت مزا میں کہی گئی ہے تو آپ نہ لکھا کرنا لکھنا چھوڑ دیئے اگلے دن اللہ کے محبوب علیہ السلام جب گفتگو فرمائی تو دیکھا کہ آج ان کا کلم حرکت میں نہیں ہے فرمایا لکھتے نہیں ہو عرض کی حضور مجھے روک دیا گیا کہ حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی حضور مزا میں ہوتے ہیں اور تم لکھ لیتے ہو بعد میں آنے والے اس کا اجراعہ نہیں رکھ پائیں گے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اکتب فول لذی نفسی بیادہی ما فرج منی اللہ الحق فرمایا لکھو مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری ذات ہے میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا اور نکلے بھی کیسے جب خدا نے فرمایا میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا جو خدا کہتا جاتا ہے نبی بولتا جاتا ہے تو حضور اللہ کی رضا کے بغیر ایک حرف بھی زبان سے نہیں نکالتا اس لیے جو بھی حضور کہیں وہ دین ہے حضور کے کہنے سے دین بنتا ہے حضور کے بولنے سے دین بنتا ہے حضور کے عمل سے شریعت بنتی ہے اس لیے یہ نہیں کہا کہ صرف وہ حضور کے سینے پہ نازل ہونے والے قرآن مجید پہ ہی ایمان رکھتے ہیں کہ حبیب آپ پر جو بھی نازل ہوا اس پر ہی ایمان لاتے ہیں وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ اور آپ سے قبل جو نازل ہوا ترات، زبور، انجیل، صوف ابراہیم، صوف موسیٰ تین کتابیں اور سو صحیفے کم و بیش تو یہ جو کچھ نازل ہوا ان سب پر وہ ایمان اور یقین و ازعان رکھتے ہیں مِنْ قَبْلِكَ مِنْ بَعْدِكَ مَعْلُوم ہوا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا حضور کے بعد کوئی رسول اور پیغمبر نہیں آنا تھا اس لیے کہ جو آپ سے قبل نازل ہوا اس پہ یقین رکھتے ہیں اس پہ ایمان لاتے ہیں اور بَعْدِكَ نہیں کہا تو حضور کی ختم نبوت پر یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ متقی وہ ہیں جو آپ پر جو نازل ہوا اس پہ ایمان لاتے ہیں اور آپ سے قبل جو نازل ہوا اس پہ ایمان لاتے ہیں حضور سے قبل جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں ہمارا یقین ہے وہ اللہ کی سچی کتابیں ہیں تورات زبور اور انجیل اور باقی صحیفے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اترے حضرت شیسٰ علیہ السلام پہ اترے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ اترے اور دیگر انبیاء علیہ السلام پہ جو صحائف وقتن فوقتن نازل ہوتے رہے وہ اب ہمارے پاس وہ موجود نہیں ہیں اور جو انجیل زبور یا تورات مختلف کتابیں جو موجود بھی ہیں وہ اپنی اصلی صورت میں موجود نہیں ہیں بلکہ ان کے اندر تحریف ہو گئے ہیں یہود و نصارہ نے ان کے اندر کمی بیشی کی ہے اپنی خواشات نفس کو شامل کر گیا اللہ کی وہ سچی کتابیں تھیں لیکن انہوں نے اپنی خواشات کو گسڑ دیا اس کے اندر اور اس کی آیات کے اندر تبدیلی کی بالخصوص ان کے اندر جو حضور کی عظمتیں تھیں یہود نے بغز کی وجہ سے ان آیات کو تورات سے نکال دیا جس میں حضور کی عظمتیں اور حضور کی شانیں بھی ہیں اس طرح نصارہ نے بھی انجیل کے اندر جو حضور کی عظمتیں تھیں ان کو نکالنے کی کوشش کی لیکن اس کے باوجود بھی کچھ چیزیں اب بھی ان کتب میں موجود ہیں جو حضور کی عظمت کی گواہی دیتی ہمارا یقین ہے کہ ان کتابوں میں جو بھی اللہ کا کلام ہے اور اس سے جو نکال دیا گیا سب پہ ہم یقین رکھتے ہیں ایمان ہمارا ہے لیکن عمل ہمارا صرف قرآن پہ ہوگا ہمارے لئے اسلام ما قبل جملہ دیان کا ناصخ اور قرآن جملہ کتب کا ناصخ ہے اس لئے ان کو سچا ماننے کے باوجود ہمارا عمل قرآن مجید پہ ہوگا جس طرح باقی جتنے بھی اللہ کے نبی ہے ہم سب کو اللہ کا سچا نبی مانتے ہیں بلکہ علماء نے یہاں تک تحقید فرمائی کہ یہ نہ کہو کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار بلکہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کے ساتھ کموں بیش کا لفظ ضرور استعمال کر لو کیوں؟ کہ یہ تو پکی اور قطی بات نہیں ہے کہ چوبیس ہزار ہیں اگر چوبیس ہزار سے کم ہیں تو کچھ ایسے لوگ کے جو نبی نہیں تھے غیر نبی تھے ان کی نبوت کا اقرار کیا یہ میں کفر فر اور اگر چوبیس سے زائد ہیں اور تم نے چوبیس تک حصل کر دیا اور جو چوبیس سے زائد ہیں تو پھر ان کی نبوت کا انکار لازم آیا اس لئے جتنے بھی ہیں علم خدا میں ہیں ہمیں قطن اس کا علم نہیں ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے اندازہ ہے تو اس لئے سب اللہ کے سچے رسول ہیں سب کو مانتے ہیں اور سب پر یقین رکھتے ہیں لیکن ہم عمل شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرتے ہیں دوسری بات اللہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں صحف اور پچھلی تین کتابیں اور قرآن مجید اللہ کا کلام ہونے میں بنا پر ہے یہ بات ذر میں رکھیں یہ جو کہا جاتا ہے قرآن مجید افضل ہے تو افضل کس معنی میں ہے باقی جو کتابیں تراد سگور انجیل وہ بھی تو اللہ کی کتابیں ہیں وہ بھی اللہ کا کلام اور یہ بھی اللہ کا کلام تو اللہ کا کلام آپس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی افضل ہو کوئی مفضول ہو وہ تو اللہ کا کلام ہے تو جو افضل کہا جاتا ہے وہ اس مانع کے اندر ہے کہ اس کی تلاوت کرنے سے ثواب زیادہ ہو ورنہ اللہ تعالیٰ کا کلام نفس کلام ہونے میں سارا برابر ہے وہ قرآن مجید میں ہو یا دیگر کسلی کتابوں کے اندر چونکہ کلام تو اس کا ہے لہٰذا اس میں فرق نہیں ہوگا نفس کلام میں وہ برابر ہے لیکن ثواب زیادہ ہوتا ہے اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید افضل ہے جس طرح قرآن مجید کی بعض صورتوں سے افضل کہا جاتا ہے سورہ یاسین کو فضیلت والی صورت کہا جاتا ہے سورہ اخلاص سلط سے قرآن کا ثواب ملتا ہے اس لئے اس کو فضیلت والی صورت کہا جاتا ہے اس طرح مختلف صورتیں سورت القوسر ہے جن کی فضیلت احادیث کے اندر موجود ہے تو وہ اس معنی کے اندر ہے کہ ان کے پڑھنے سے ثواب زیادہ ہوتا ہے ہے تو سارا قرآن اللہ کا کلام اسی طرح ساری کتاب میں اللہ کا کلام لیکن فضیلت جو ہے وہ قرآن مجید کو اس معنی کے اندر ہے کہ اس کی تلاوت کرنے سے وہ زیادہ ثواب مصیب ہوتا ہے نفس کلام ہونے میں ساری کتاب میں اللہ کی برابر ہیں اور ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں جس طرح ہم نبیوں کو ماننے کے بارے میں کہتے ہیں لان و فرق ہم رسولوں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے تو وہاں بھی ماننے میں کہ نفس ایمان میں کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے یعنی جس طرح حضور کو اللہ کا نبی مانتے ہیں اس سے قبل جتنے بھی نبی ہوئے ہیں ان کو ماننے کا یقین بھی ایسے ہی ہے جس طرح حضور کو ماننے کا یقین ہے یعنی اس میں ادنا بھی فرق نہیں ہے کہ کسی کو کم مانتے ہوں یا کسی کو زیادہ مانتے ہوں ماننے میں ہم تفریق نہیں کرتے آگے ان کی عظمتیں اور ان کی شانیں وہ قرآن نے بیان کر دی کہ تلکہ رسول فضلن آبادہم منہم من کلم اللہ ورفع آبادہم دراجات اللہ اکبر کہا کہ یہ رسول ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت دی کچھ تو ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور کچھ ایسے ہیں جو فضیلتوں میں سب سے آگے بڑھ گئے تو اللہ کی تمام کتابوں پر یقین لگتے ہیں جو حضور سے قبل نازل ہوئے یہ متقیوں کی صفت ہو وما انزل من قبل ایک حبیب جو آپ سے پہلے کتاب نازل نہیں پہلے جو کچھ نازل ہوا منبادک نہیں کہا گیا اب ایک اور سوال اور وہ یہ کہ پچھلی کتابیں تو رات ہے زبور ہے یا انجید سب اللہ کی کتابیں ہیں اللہ نے ان کی حفاظت اپنے زمہ کرم پر نہیں دی اور قرآن مجید کی حفاظت اپنے زمہ کرم پر نہیں کیوں آخر وہ بھی تو اللہ کی کتابیں تھیں وہ بھی تو اس کا مقدس کلام تھا وہ بھی تو اسی نے نازل کیا تو اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمائی اور قرآن مجید کی کیوں نہ فرمائی اور اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمائی ان کے اندر تحریف را پا گئی لیکن قرآن مجید کے اندر تحریف را نہیں پا سکتی تو اس کے ایک حرف کو بھی نہیں بدل سکتا آخر اس کی وجہ کیا اس کی من جملہ وجوہات میں سے ایک وجہ یہ کہ اگر پچھلی کتابیں جتنی بھی آئی ہیں اور صحف جو آئے ہیں ان میں اگر امت تبدیلی کر لیتی ہے تحریف کر لیتی ہے تو کوئی بات نہیں اس کی جگہ نئی کتاب آنے والی ہے نئی شریعت آنے والی ہے نیا نبی پیغام حق لے کر آنے والی ہے اگر تبدیلی کر لیتی ہے تو اس کا مدعوہ موجود ہے لیکن قرآن مجید کے بعد تو کوئی کتاب نہیں آنے تھی اور قیامت تک کے لیے یہی ذابطہ حیات رہنا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمانت دی کہ تم قیامت تک اس پہ عمل کرتے رہو اس کتاب میں کوئی تبدیلی لا ہی نہیں سکتا یہ خرق میں نبوت کی یہ بھی ایک دلیل جو قرآن مجید کو غیر متغیر کہا گیا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ یاسمک مین الناس اے محبوب تیری حفاظت ہم کریں گے ستر انبیاء علیہ وسلم کو بنی اسرائیم نے قتل کر دیا شہید کر دیا کتنی سخت زیادتی کی اللہ کے نبی لیکن شہید کر رہی ہے حضور علیہ السلام کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی کہ محبوب نہیں تمہاری حفاظت ہمارے ذمہ کرم پہ ہے اللہ حکم اور پھر جس کی حفاظت اللہ کے ذمہ کرم پہ ہو فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شما کیا مجھے جیسے روشن کو دا کرے تو کیسے اس چراغ کو بجایا جا سکتے تو پچھلے انبیاء علیہ السلام کی حفاظت کا اس طرح ذمہ اللہ تعالی نے کیوں نہ لیا اور حضور کا کیوں لیا اس کی بھی یہی وجہ ختم نبوت کی دلیل ہے کہ پہلے انبیاء علیہ السلام اللہ کے دین کی تکمیل کے لیے اور دین کی تبلیغ کے لیے آئے تھے اور اگر کوئی نبی شہید ہو جاتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا نبی آکے اس مشن کو آگے بہائے گا اب حضور کے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت جس طرح قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی اپنے محبوب کی حفاظت پہ اپنے ذمہ کرم پہ لی کہ اے محبوب آندھیاں چلیں توفان آئیں جو مرضی ہو تیرا کوئی بال بھی بکا نہیں کر سکتا اس لیے کہ تجھ سے دین کی تکمیل ہونی ہے اور میری توحید کا غلغلہ اور چرچہ ہونا ہے پوری کائنات کے اندر اس لیے میں تیری حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی یہاں ایک اور حساس مسئلہ عرض کر کے آج کی گذکرو کو ختم کرنا چاہوں گا چونکہ یہ بات ختم نبوت پہ آگئی ہے اور یہ ساری باتیں آپ سمجھ رہے ہیں اور یہ بات آخری حضر کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں اللہ تعالیٰ کے محبوب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سال تک اعلان نبوت نہیں کیا اس کے بعد حضور نے اعلان نبوت کیا حضور سے قبل جو انبیاء علیہ وسلم آئے حضرت عیسیٰ علیہ وسلم نے آغوش مادر میں کہہ دیا اِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيَّ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھ کو کتاب بھی دی ہے اور نبی بنا کر نبوس کیا تو ماں کی آغوش میں کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ آپ آسمان کی طرف اٹھا لئے گئے ہیں آپ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا سَلَحُوْهُوْهُ نہ سولی چڑھائے گئے اور نہ قتل کیے گئے قرآن نے بتایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لئے گئے قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں گے شادی فرمائیں گے اولاد ہوگی یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ جنگ کریں گے سلیب کے نشان کو توڑیں گے اساکر اسلامیوں کی قیادت کریں گے یہودیوں کو قتل کریں گے عیسائیوں کو قتل کریں گے اللہ تعالیٰ اسلام کو فتح دے گا اتنی کامیابی ہوگی کہ کوئی یہودی زندہ نہیں بچے گا یہاں تک کہ اگر کسی پتھر کی اوٹ میں چھپ جائے گا کسی جھاڑی کے پیچھے کوئی یہودی چھپ جائے گا تو وہ جھاڑی اور پتھر بول کے گواہی دیں گے مسلمان مجاہد کو پکار کے اس کا پتہ دیں گے ادھر آؤ میرے پیچھے یہ چھپا ہوا اور پھر اسلام کا غلبہ ہوگا اور پوری دنیا پہ اسلام کا ہی چرچہ ہوگا اور روشنی رجالہ پھیل جائے گا امن قائم ہوگا پوری دنیا کے اوپر تب ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا اور پھر حضور علیہ السلام کے گمبد خضرہ میں حضور کے قدموں کی جانب خالی قبر موجود ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے مقصود ہے حضور کے قدموں میں دفن ہوں گے اور ایک روایت کے مطابق امام سیوتی نے بھی لکھا اور امام سیوتی وہ بزرگ گئیں جن کو بہتر مرتبہ عالم بیداری میں حضور کا دیدار نصیب ہے انہوں نے الخصائص القبرہ کے اندر روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو حضور کی قبر کے پاس آکے کھڑے گئے اور کیا کہیں گے آکے پھر حضور کو ندا دیں گے اور حضور کو پکاریں گے یا محمد کہیں گے حضور فمایہ مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان آئے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آکے مجھے قبر کے پاس کھڑے ہو کہ مجھے پکاریں گے لَعَجِيبًا نَهُمْ تو میں قبر سے حضرت موسیٰ کو جواب دوں گا تو پھر اس کے بعد آپ کی رہلت ہوگی انتقال ہوگا اور حضور کے قدموں میں دفن ہوں گے جو حضور کا کلمہ پڑے حضور کے دین کے لیے لڑائی کرے اور حضور کے قدمین میں جس کی تدفین ہو وہ تو ماں کی آغوش میں کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور ہمارے نبی کو چالیس سال پتہ ہی نہ چلے لیکن کیوں پھر حضور نے اعلان نہ کیا ولی کے اوپر یہ ہے کہ وہ اپنی ولایت کو چھپائے اور جو نبی ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنی نبوت کا اظہار کرے لازم ہے اس کے اوپر چونکہ اس کے اوپر واجب ہے تنیب کرنا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام چالیس سال تک اعلان نبوت کیوں نہیں کیا اور حضور سے پوچھا بھی گیا ترمزی کے لفظ ہیں عرض کی کہ حضور مطا واجہ ورطکن نبوہ آپ کو نبوت کب ملے فمایا کن تو نبیم و آدم و بین تین والمار میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمی اور ایک حضیث کے لفظ ہیں کن تو نبیم و آدم و بین روحِ بل جس جب وہ جسم روح کے ماہ بین تھے اس وقت مجھے نبوت دی گئے اور تیسری حضیث کے لفظ ہیں کن تو نبیم و آدم و لمنجالے دن فی تین آتے تھے میں اس وقت بھی نبی تھا جب ان کا خمیر بھی تیار دو رہا تھا اب فمایا میں اس وقت بھی نبی تھا لیکن اظہار کیوں نہیں ہوا آپ کی توجہ چاہوں گا نکتہ بڑا اہم ہے اور یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس بات پر بڑی گفتبو ہوتی ہے اور بڑی ابحاث ہوتی ہے کہ چالیس سال بات نبوت ملی تو ایک بات اگر ہو سے آپ سن لیں تو میرا خیال ہے سشکال کا دفعہ ہو جائے گا اللہ نے نبیوں کو اپنی توحید کے دعوے کو منوانے کے لئے مبوس کیا ہر نبی کا یہی مقصد ہے کہ وہ اللہ کی توحید کو منوائے اور اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو بلائے اور لوگوں کا سر مالک کی چوکٹ پر جھگائے ہر نبی کا مقصد حیات بنیادی مقصد یہ ہے ہمارے بنیادی عقائد جو ہیں وہ تین ہیں عقیدہ توحید عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت تو پہلا عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے اللہ کی ذات کو منوانا یہ ہر نبی کا مقصد اولا رہا ہے اب اللہ کا ہر نبی اس کے لئے محنت کرتا رہا قوم نے انکار کیا دیکھئے تھوڑی سیس کو کھول لیتے بات کو تاکہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے ایک چیز سامنے موجود ہے اس کو منوانے کے لئے دلیل کی ضرورت نہیں ہے یہ مائک پڑا ہوا ہے میں نے یہ منوانی یہ بات میں آپ کو کہوں گا سامنے اس کے لئے مجھے دلائل کی ضرورت بنیں گے دلائل اس چیز کے لئے دیے جاتے ہیں وہ جو آنکھوں کے سامنے نہ ہو اس کے لئے دلائل دیے جاتے ہیں وہ دلائل جو دیے جاتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے دلائل اقلی اور شہادت یعنی کسی چیز کو بنوانے کے لیے دو طرح کے دلائل درکار ہوتے یا اقلی دلائل دیے جاتے ہیں یا گواہی پیش کی جاتے ہیں مثال کے طور پر میں کہوں کہ بعض سڑک پر آگ کا علاوہ روشن ہے تو اس کے لیے اقلی دلائل کیا ہوگی کہ یہ دیکھو دعا آرہا ہے یہ دیکھو تپش ہے محور میں اس طرح کے دلائل دیوں یہ ہیں اقلی دلائل اور گواہی کیا ہے کہ میں کسی شخص کو یہاں بھیجوں اور وہ دیکھ کر آئے وہ گواہی دے اس کی گواہی پہ آپ اس بات کو مان لیں اس چیز کو جو نظروں سے اوجہ جائے اللہ تعالیٰ کی ذات کو منوانا مقصود تھا اقلی دلائل بے شمار امام شعفی سے کسی نے پوچھا نا کہ اللہ کے ہونے کی دلیل کیا تو آپ شیطوت درخت دیچھے بیٹھ کے پڑھ رہے تھے فرما یہی شیطوت کا درخت اس نے کہا یہ کیا بات ہو جو سب میں چیز آئی اس کو دلیل کہہ دیا کہا دیکھو شیطوت کا درخت ہے اس کی جڑ کا رنگ اور ہے چھال کا رنگ اور ہے پتوں کا رنگ اور ہے پھل کچھا ہو تو رنگ اور ہے پک جائے تو رنگ اور ہے پھر اس کا ذائقہ بھی یوں یوں دیکھ لی گئے اور پھر اسی پتے کو اگر بکری کھائے تو دودھ دیتی ہے گدہ کھائے تو لید کرتا ہے شہد کی پکی چوسے تو شہد دیتی ہے اور ریشم کا کیڑا چاٹے تو ریشم بنتا ہے میٹیریل ایک ہے نتائج کئی ہیں کہا دیکھو یہ اللہ کے ہونے پر دلیل نہیں ہے تو اور کیا ہے کائنات کی ایک ایک چیز یہ لگ مصمون ہے کہ اللہ تعالی پتہ پتہ تریزات کا پتہ دیتا ہے کائنات کی ایک ایک چیز ہم اپنے آفاق اور انفس میں دیکھیں اندر جان کر کے دیکھیں اپنا نشانیں اٹھا دیکھ لیں پوری دنیا پہ اربوں انسان بستے ہیں لیکن کسی ایک کی بھی لکی رہنے میں تھی کیسا اللہ تعالی نے سسٹم منائے اور بہت کچھ ہے اگر ہم اس پر بحث کرنے لگیں تو عقل مانتی ہے کوئی ہے عقل فیصلہ دیتی ہے حکیم گوٹی اور حکیم نٹ سے علام اقبال نے ان کے بارے میں بڑی بحث کی یعنی کے ضائع ہونے کونے دکھ بھی ہوا ایسے محول میں پیدا ہوئے جو خدا کا انکار کرتا ہے یہ محول لیکن انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کسی نبی رسول پیغمبر تک نہیں پہنچے اپنی عقل سے اس بلبوتے پہ پہنچے اور پیدا ہوئے ماں انکار کرتی ہے کہ اللہ موجود نہیں ہے سکول گئے استاد انکار کرتا ہے شادی ہوئی بیوی انکار کرتی ہے بچے انکار کرتے ہیں سارے کہہ پہ اللہ موجود ہوئی نہیں سکتا خود بہت ہر شاہ مارزہ وجود میں آگئی ہے اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ جب سارے انکار کرتے ہیں ایک ذات کا کہیں وہ ذات موجود ہی نہ ہو اور پھر اس نے عقل کے بلبوتے پہ فیصلہ کیا اور اس محول میں بغاوت کا اعلان کیا تم سارے جس خدا کا انکار کرتے ہو مکیلہ جس کا اقرار کرتا ہو تو اٹبال نے اسی لئے کہا تھا قلبِ امومن دماغش کا فرست تو یہ فطرت ہے انسان کی دلائل بہت سارے ہیں کسی چیز کو منوانے کے لئے اقلی دلائل ضدورت ہے میں کہوں کہ بار آگ جل رہی ہے مثال میں نے آپ کو دی ایک طریقہ یہ ہے میں کوئی یہ دھوہ آ رہا ہے یہ تفش ہے یہ دلائل ہے یہ ہے اقلی دلائل اللہ تعالی کی ذات کے لئے اقلی دلائل بہت سارے ہیں ہر سمت اس کی ذات کے دلیلیں پھیلے گئی ہیں لیکن اقل سے کسی کو خدا ہی مان لیں اس کے لئے قانون شہادت ہے گواہی کا قانون اس کی مثال میں آپ کو دینا چاہوں کہ باہر ایک چیز ہے جو آپ نے نہیں دیکھی میں منوانا چاہتا ہوں میں ایک شخص کو بیچتا ہوں کہ جو دیکھ کر آئے وہ باہر آگ جل رہی ہے وہ جائے اور دیکھ کر آئے اور میں اس کی گواہی آپ کے سامنے رکھوں آپ اگر ماننے کا پروگرام نہ ہو تو آپ کہیں کہ ہم اسے نہیں مانتے ہیں جب گواہ کا انکار کر دیں تو پھر میں نے جو اس سے گواہی دلوانی تھی گواہی کا پیسے اقرار کیسے ہوگی کتنا بات ثابت ہوگی میں پھر دوسرے آدمی کو بھیجوں تیسرے آدمی کو بھیجوں چوتھ کے آدمی کو بھیجوں دس بیس آدمی بھیجیں باری باری وہ آکے گواہ دیں آپ سب کا انکار کر دیں تو میرے پاس کیا حل رہ جائے گا کہ میں اس بات کو منوانا ہوں میں ایسا کروں گا کہ اس بات کو چھوڑ دوں گا کہ آپ ماننے کو تیار نہیں ویسے ہی میں کسی بندے کے بارے میں رائے لینوں کہ ان حضرت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے آپ کے علاقے کسی موتبر شخصیت کا نام لے کہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کے جناب یہ تو بڑا موتبر نام ہے بہت اچھے ہیں ان کے بارے میں بڑے اچھے الفاظ سے آپ ان کی تعریف کریں پھر آپ بھول گئے ہوں کہ ان کے بارے میں اتنا کچھ کیوں کہ لوایا جائے رہا ہے پھر جب آپ تعریف کر کر کہ تھک جائیں پھر میں انہیں ارز کروں حضرت دو منٹ کے لیے آپ زحمت کریں اور دیکھ کر آئیں باہر آگ جل رہی ہے کہ نہیں جل رہی ہے وہ جائیں اور پھر پلٹ کے آئیں اور گواہی دیں اب آپ انکار کرنا چاہیں گے بھی تو میں انکار نہیں کر گئے کیونکہ میں جس کو بھی بھیجتا تھا آپ اس کا انکار کر دیتے تھے اور پھر میں نے سوچا کہ اب اس بات کو چھوڑو ایک ایسے آدمی کے بارے میں ان سے پہلے رائے لے لو جب رائے دے دیں گے تو پھر اس سے گواہی لیں گے اللہ نے اپنی توحید کو منوانے کے لیے نبیوں کو بھیجا قوموں نے انکار کر گئے نہیں مانتے لستہ مرسلہ نہیں مانتے نہیں ہم کجھے کسی کو پتھر مارے کسی کو شہید کر دیا کسی کی تقذیب کی کسی کو دیوانہ اور مچنون کہا کسی کو کچھ کہا اب حضرت عیسی علیہ السلام تک اتنی بڑی گواہی کہ ماں کی آغوش میں بول رہے ہیں اللہ کی توحید کی گواہی دے رہے لیکن قوم نے کہا ہم تجھے ہی نہیں مانتے تو تیرے دعوے کو کیسے مانے اب چھے سو سال گزر گئے اب قوم اس قصے کو بھول گئی اس کے بعد فاران کی چوٹیوں سے جو نور اٹھنا تھا اگر حضور بیاء غوش مادر میں کہہ دیتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور مان لو اللہ کو تو قوم کہتی ہم تجھے ہی نہیں مانتے تجھے ہی نہیں مانتے تو پھر تری بات کو کیسے مانے کہا محبوب چالی سال تک تو نہیں بولنا چالی سال تک میں ان سے پوچھ لوں کہ تیرے بارے رائے کیا رکھ رہے ہیں لوگ کہتے ہیں چالی سال پتا نہیں چلاتا میں کہتا ہوں یہ حوصلہ ہے حضور کا آج کوئی نازم بن جائے نا اتنی دیر تک وہ چین سے بیٹھتا نہیں جب تک فائرنگ کر کے پورے محلے کو بتا نہیں دیتا کہ میں کونسرر ہو گیا ہوں میں نازم ہو گیا ہوں بچہ سکول سے پاس ہوئے نا تیسری کلاس سے تو آج اس کی ٹور بدل جاتی ہے گھر میں آتا ہے آج سلام لینا بھول جاتا کہلے کہتا ہے ہمیں میں پاس ہو گیا ہوں اتنا بیر سے برداشت نہیں ہوتا انسان کو جو عزت ملے وہ جلدی جلدی لوگوں تک پوچھا دینا چاہتا ہے میں سلام نہ پیش کروں محمد عربی کے حوصلے کو سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا ہے چالی سال بولتے نہیں اگر وہ بھی پہلے دن بول دیتے تو قوم کہتی ہم تجھے مانتے نہیں کہا چالی سال تک محبوب تو نہیں بولنا چالی سال تک یہ بولنے اب انہوں نے کہا تو صادق بھی ہے تو امین بھی ہے اپنی امانتیں بھی حضور کے گھر میں رکھیں اور یہ بات بہت سے آنے والے کافلوں کو بھی کہتے ہیں اپنا اعتماد بحال کرنے کے لیے حضور کے نام کی قسمیں کھاتے ہیں اللہ اکبر جب چالی سال گزر گئے صادق کہہ لیا امین کہہ لیا حلف الفضول کے محبوبے کے اندر اپنا پانچ مان گیا جب عظمتوں کی گواہی دے دی اور گھر میں امانتیں رکھ دی چالی سال بیٹھ گئے اب آقا نے سب کو گلایا کہا اگر میں کہوں حضور ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میں کہوں کہ پہاڑ کی اس جانب سے ایک لشکت آ رہا ہے اور وہ تمہیں کچل دے گا میری بات کو مانو چونکہ میں اونچی جگہ پہ کھڑا اور میں تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں اور ادھر بھی دیکھ رہا ہوں اور تم چونکہ دیچے ہو تم صرف ایک سمت کو دیکھ رہے ہیں حضرات صوفیہ فرماتی ہیں یہاں سے حضور کا اشارہ اپنے مقام نبوت کی طرف تھا کہ میں نبوت کی اس اونچی جگہ کھڑا ہوں میں تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں آخرت کو بھی دیکھ رہا ہوں تمہاری نظر تو صرف دنیا پر ہے وہ میری نظر آخرت پہ بھی ہے اگر میں کہوں ایک لشکر آرہا جو تم یہ کچل دے گا مانوں گے انہوں نے کہا نظر نہ بھی آیا ہم کہیں گے ہم اندے ہیں تم سچے ہو کہا اتنا یقین ہے میری صداقت پہ کہا یقین ہے تب ہی تو امانتا رکھیں یقین ہے تو تب ہی تجھے صادق و امین کہتے ہیں کہا پھر مان لو اس رب کو جس کا میں پیغام لے کر آئے ہوں اب انہوں نے کہا تب بن لکا ہنا لکا سائر اليوم علیہ آزا جماعتنا یہ ابو لحب نے کہا کہ ماذا اللہ اس نے اب انکار کیا کہ ترہا ہاتھ ٹوٹ جائے ماذا اللہ تنہیں ایسی بات کیوں کہی ہم نہیں مانتے الزام لگایا جھوٹ کا اب جب گواہ پہ بحث مکمل ہو جائے عدالت کچاری کے اندر گواہی اس وقت ملتی ہے جب پہلے گواہ پہ بحث مکمل ہو جاتی ہے یہ ایک ایڈوکیٹ اگر کوئی وکیل صاحب بیٹھے ہیں تو وہ اس کو زیادہ اچھے انداز سے سمجھ سکتے ہیں تو گواہ پہ بحث مکمل ہو جائے اس کے بارے میں جب سب کہہ دیں اس کے بارے میں رائے صحیح ہو جائے اور اس کے بعد جب وہ گواہی دینے کے لیے آئے تو اب کوئی کہے ہم اس کی گواہی نہیں مانتے تو عدالت جو ہے وہ اس پہ توہین لگاتی ہے کہ میاں اگر انکار کرنا تھا جب اس گواہ کو بحث کے لیے رکھا تھا اس وقت بات کرتا اب گواہ پہ بحث مکمل ہو گئی اب موقع گواہی پہ پہنچا اب تجھے حق نہیں ہوتا کہ اب گواہ پہ بات کریں گواہ پہ بات کرنی تھی تو پہلے کرنی تھی تو عدالت اس کو قدرن لگاتی ہے کہ تجھے اب کوئی حق نہیں خاموش ہو جا کہ اب تُو نے بات کرنی تھی تو پہلے کہاں گیا تھا جب گواہ پہ بات ہو رہی تھی چالی سال تک اس گواہ پہ بحث ہوتی رہی جو اللہ کی توہید کا گواہ تھا اور جب بات گواہی پہ آگئی انہوں نے صادق امین کہہ لیا اب جب انہوں نے انکار کیا اب توہینی عدالت لگی تبت یدا ابی لہ بمتب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں پہلے کہاں گیا تھا پہلے بھی تو گواہ موجود تھا پہلے اپنی امانتش گھر میں لگتا تھا اب کہتا ہے گواہ نہیں سہی اگر یہ بات کرنی تھی تو پہلے کہنی تھی نجاشی کے دربار میں جب یہاں قریش کا کافلہ گیا تو آپ تاریخ یاد ہوگی کہ نجاشی نے بھی یہی بات پوچھی تھی قریش کے وفت سے پوچھا بتاؤ جب اس شخص نے اعلان نبوت کیا نہیں تھا اس وقت تمہارے اس کے بارے میں رائے کیا تھے تو انہوں نے کہا ہم صادق اور امین کہتے تھے اس نے کہا اس نے اس دور کے بھی جھوٹ بولا کہا نہیں کہا جو کل سچا تھا پھر وہ آج بھی سچا تھا تو چالیس سال تک جو حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا یہ اللہ کی تحید کو منوانے کا پروہ رہا تھا اب کوئی نہ مانے تو یہ اس کی حج درمی ہے لیکن حجت بری ہوگی اب گواہی مکمل ہو گئی اور ایسے گواہی دی جس کو آپ مان چکے ہیں جس کی تصدیق کر چکے ہیں جو اچھا آدمی ہے اب اس کے بارے میں کوئی اور دیکھئے سارا دن کہتے ہیں اب اعلان نبوت کرنے کے بعد حضور کے پاس نہ جانا جادوگر ہے مجنون ہے ماظر اللہ کیا کیا بولتے ہیں لیکن اپنی امانتیں حضور کے گھر میں ہیں اور آقا کریم نے حجرت کی رات کہا اے علی المرتضی میرے بستر پلیٹ جاؤ اور ان کی امانتیں دیکھے واپس آنا ایک تو یہ بات تھی کہ دنیا کو بتلانا مقصود تھا کہ دیکھو ہماری وفاداری اور ہماری سچائی اور ہماری امانت کی دیانت اور دوسرا یہ بھی بتلانا مقصود تھا کہ یہ انکار کرتے ہیں یہ جھوٹا کہتے ہیں اگر مکہ میں اس سے بڑا اور کوئی سچا ہوتا تو ان کی امانتیں اس گھر میں ہوتی انکار بھی کرتے ہیں امانتیں بھی اسی گھر میں پڑی ہوئی ہیں ایک بندہ صبح اسے لے کر شام تک کسی بینک کے بارے میں یہ پراپیگنڈا کرے کہ وہ بینک جو ہے وہ بالکل مکر کا پلندہ ہے اور آپ کو شام کو پتا چلے کہ اپنا کونٹ عزرت قوزی بینک میں ہے تو آپ کہیں گے لوگوں کو دور رکھنا چاہتا ہے اعتقاد یہ نہیں ہے سارا دن مخالفت کرتے ہیں امانتیں حضور کے گھر میں ہیں اور ان کا یہ عمل بھی گواہی دے رہا ہے کہ مکہ میں حضور سے بڑا سچا کوئی تھائی ہے تو چالی سال تک اللہ کے محبوب نے اعلانِ نبوت نہیں کیا تاکہ گواہ پہ باعث مکمل ہو جائے اور اللہ کی ذات پہ جو سب سے آخری گواہی فائنل گواہی حجتِ تاما برہانِ عظیم جس کے بعد کوئی گواہی نہیں ہونی تھی اور توہید کا مقدمہ بالکل ثابت ہو جانا تھا وہ گواہی مصطفیٰ کریم کی گواہی تھی اس لیے چالی سال تک کہا محبوب اور تجھے صادق اور امین کہہ لیں اور جب تجھے صادق اور امین کہہ لیں گے تو پھر اس کے بعد توٹ کے گواہی دے دینا اب باقی سارے نبیوں کی گواہی جو تھی ایک اور بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا وہ تھی سمی گواہی اور حضور کی گواہی تھی اینل سمی گواہی ہوتی جو سن کر گواہی دی جائے سب نبیوں نے قوم کو کہا کہ اللہ کو مانو قوم نے کہا تم نے دیکھا ہے کہا دیکھا نہیں سنا ہے پھر پوچھا گیا کہا دیکھا نہیں سنا ہے حضور سے پوچھا کہ تم جس رب کی گواہی دیتے ہو اس کو دیکھا ہے کہا رایت غربی فی احسان سورا ہاں دیکھ کر ہی تو گواہی دے رہا ہے اور جب اینلی شہادت ہو جائے پھر کسی سمی گواہی کی ضرورت دیکھو پردے لٹک رہے تھے تقاف کے موطقے بیٹھے تھے لوگوں کو چاند کا انتظار تھا قادی صاحب مسند پہ بیٹھے تھے دویتے لال کمیٹی کے چیرمنٹ بیٹھے ہوئے تھے ایک بندہ بھاگا بھاگا ہے جناب چاند چڑ گیا میاں تم نے دیکھا ہے کہا نہیں دیکھا نہیں سنا ہے شور بچا ہوا ہے دیکھا نہیں سنا ہے کھا جائے گا اچھا بیٹھے نہ اس کی تصدیق اور نہ اس کی تلطیق پھر ایک بھاگا بھاگا آیا جناب چاند چڑ گیا میاں تم نے دیکھا ہے کہا دیکھا نہیں سنا ہے پھر بھاگا بھاگا جناب چاند چڑ گیا میاں دیکھا کہا دیکھا نہیں سنا ہے لوگ بھاگتے آئے بیٹھتے رہے پھر ایک بعد میں آدمی آجناب چاند چڑ گیا دیکھا جناب کہاں دیکھا تب ہی تو کہہ رہا کہا جو پہلے آئے تو وہ بھی سچے پردے اتار دو عید کا اعلان کر دو صبح اتنے بجہید ہوگی کاری صاحب نے اعلان کر دیا لوگ گھروں کو جانے لگے پھر ایک بندہ بھاگا بھاگا آگیا جناب چاند تلو ہو گیا میاں تم نے دیکھا ہے کہا نہیں سنا ہے کہا میاں اگر سنا تھا تو پہلے آتا جب دیکھنے والا آگیا پھر سننے والے کی گنجائش باقی نہ رہی جب مصطفیٰ آگئے ختم نبوت کی مہر لگ گئی اب قادیان سے اٹھ کر کوئی کہے گا ہے میں نے بھی سنا ہے تو کہا جائے گا میاں تو اپنے گھر بیٹھ اگر تم نے سنا ہوتا تو پہلے آتا اب دیکھنے والا آگئے اب کسی اور کی گنجائش باقی آنا خاتم النبی ہین لا نبی آبادی میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی ہوں تو اللہ تعالی اپنی رحمتوں کے حسار میں رکھے تو کہا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پہ نازل ہوا اور آپ سے قبر جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں وَبِلْآخِرَتِهُمْ يُوْكِ نُون اور آخرت پر بھی وہی یقین لگتے ہیں یہ الگ مضمون ہے چونکہ میں نے ارس کی ہمارے تین بنیادی قائدہ توحید رسالت اور عقیدہ آخرت تو یہ انتہائی اہم اور حساس موضوع ہے میں چاہوں گا کہ اگلے درست قرآن میں اس عنوان سے کچھ آپ کے گوشت گزار کروں آپ وقت پہ تشریف لائیے گا تاکہ پورا مضمون جو ہے وہ آپ تک منتقل کیا جا سکے اللہ مجھے آپ کو اپنے رحمتوں کے حسار میں رکھے مجھے آپ کو اپنے رکھے